تین فلمیں بڑی فلمیں آ رہی ہیں بلکہ چار کہہ لیں منی بیک گیرنٹی اید پر اس کے بعد ہوئے تو مجنبی اور پھر لاہور کلندر بھی ایک فلم پنجابی ہے وہ آ رہی ہے اور دوڑ فلم آ رہی ہے بلال بھئی آپ کی فلم بھی اید پر دی لیجن اف مولا جڈ لگی ہوئی ہے سنماز میں تو آپ کی فلم کا مقابلہ ہے یا پھر یہ فلم جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے جساں اکٹوبر سے اب تک چل رہی ہے اور باقی فلموں کو بھی ریٹ کی جائے گا کہاں بھی ہیں مقابلے والی تو بات نہیں ہے ہماری فلم تو اکٹوبر میں لگی تھی تو اب اید پہ ہم نے کیا مقابلہ کرنا ہے وہ کر گئی ہے جو کر رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے سو بٹ اید پہ آبیسلی زیادہ شوز اور فلموں کو ملنے چاہیے ہیں کیونکہ ہمارے تو فلم دیکھ چکے ہیں لوگ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ لگی رہے گی سنما جن لوگوں جو ابھی تک نہیں دیکھ سکے وہ بھی ابھی کافی لوگ نئے لوگ بھی ابھی تک دیکھ رہے ہیں اس رمضان میں ہی بہت سارے نئے لوگ نئی آرڈینس نے دیکھا ہے تو وہ چلتی رہے گی بٹ میری بیسٹ وششز ہیں جو نئی فلمیں آ رہی ہیں جو دوسری فلمیں آ رہی ہیں ان کے لئے اور ہمارا جٹنے تو چلیں ایک ایکسپشنل کر لیا بزنس اس پہ کام نہیں چلے گا آگے ہمارا پورا سال جو ہے نا وہ طرح ٹف لگ رہا ہے فور سینما ان پاکستان آہ سو ہوفولی ہوفولی یہ فلمیں جو اچھا بزنس کریں گی ان میں سے کونسی فلم کہاں پہ ریڈ کر رہے ہیں میں نے دیکھے بگر تو میں نہیں کہہ سکتا آہ لیکن آہ مانی پیک گارنٹی میں میرے بہت سارے دوست انوارڈ ہیں ڈائریکٹر ریڈیوچر سے لے کے آکٹرز جتے ہیں تو وہ اپنی جیسے فلم ہوتی ہے ویسے ہی ہے اس کے ساتھ سینٹیمنٹ اور ہوئے تو مجنبی بھی جو ہیں کامران شاید صاحب سے بھی اچھی ایک واقفیت ہے آہ سو وہ بھی اچھی ایک ہارڈ ہیٹنگ مووی ہو سکتی ہے سو یہ تو دیکھ کے میں بتاؤں گا